پانی میں ٹویسٹ کرتا بہار اور واپس اندر فلیپی کو سنگیں اور ڈانسنگ کا بہت شوق تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہترین ڈانسر ہونے کے بعد وہ جو تیریبل سنگر تھا اس کا بڑا وائیب مو کھلتا اور ایک کے بعد ایک گانہ بہار آتا مگر ان میں سے ایک بھی سریلا نہیں ہوتا اس کی بھائیانک آواز اوشن میں میلوں گوچتی اور تمام مچھلیاں اور اوشن میں رہنے والے دوسری جانور اس کی آواز سے بچنے کے لیے پتروں اور پودوں کی درمیان جا چھپتے صورتحال مزید پتر ہو جاتی جب صورت چمکتا اور صورت کی کرنے پانی کے اندر آتی ہوا یہ کہ سب جانور بادلوں کی دعائیں کرنے لگے کچھ تو کرنا پڑے گا ووبل جیلی فش نے شکایت کی فلیپی کی گونچتی ہوئی آواز سے میں ہل کر رہ جاتی ہوں اتنے زور سے ہلتی ہوں کہ خود پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہی ہوں خیر مجھے تو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں اتنی دور جتی دور ممکن ہو میرا سر پھٹ رہا ہے فلیپی کی بدی چھرکوں سے سناپی لابسٹر نے کہا سپارکی سٹنگ ری بھی بولی کسی کو فلیپی کو بتانا ہی ہوگا کہ اب وہ مزید نہ گائے ووبل نے کہا مکر اس طرح تو اس کی فیلنگز ہٹوں گی نا اتنا نہیں جتنا اس کے گانے سے ہمارے کان ہٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سپارکی اگلے دن فلیپی کو بتائے گا کہ آئندہ وہ گانا بند کر دے ووبل نے بلکل ٹھیک کہا تھا فلیپی بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا کہ دوسرے جانور اسے گاتے ہوئے سننا نہیں جا رہے اور وہ زور زور سے رونے لگا میں تو صرف اپنے آپ کو انجوائی کرنا چاہتا تھا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سب میری وجہ سے اپسٹ ہو رہے ہیں ارے رکو رکو سپارکی بولا اس وقت اس نے سوچا کہ کاش اس کام کے لئے اسے نہ جوس کیا گیا ہوتا تم ابھی بھی ڈینسنگ تو کر سکتے ہونا میوزک کے بغیر ڈینسنگ کو انجوائی کیسے کروں گا ریدم نہیں ملتا نا اور فلیپی دور کہہرے پانی کی طرف چلا گیا یہ کہہ کر کہ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہے فلیپی اوشن کی ڈیپتھ میں بیٹھا تھا اور خود اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ اس نے ایک بہت خوبصورت اور سریلی آواز سنی جو کہ پانی کی لہروں پر تیرتی کہیں دور سے آ رہی تھی فلیپی جاننا چاہتا تھا کہ کون گا رہا ہے وہ آواز کی طرف تیرتا ہوا گیا تو دیکھا ایک راک کے پیچھے ایک اوکٹوپس گا رہا تھا اور عجیب طرح اپنا جسم ہلا رہا تھا کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس دیریکشن میں جا رہا ہے اچانک گاتے گاتے اس نے اپنی لیکس کو ہلایا گھومنے کی کوشش کی اور لیکس آپس میں اُلچ کر سڑک دھرم اوشن فلور پر دھم لیکی نے خود سے کہا اوہ پیارے تمہارے پاس آٹھ ٹانگیں ہیں فلیپی نے شرماتے ہوئے راک کے پیچھے سے جھانکا اور پوچھا تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ میں ڈانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا بس میں ڈانس میں اتنا اچھا نہیں چھوٹے اوکٹوپس نے شرمندکی سے اسے دیکھا شاید میں تمہیں سکھا سکتا ہوں میں بس ڈانسر ہوں اور رٹن میں تم بھی مجھے کچھ سکھاؤگے کچھ ویکس بات وابل سناپی اور سپار کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ فلیپی کو کتنا مس کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت خوبصورت گانے کی آواز سنی کتنی خوبصورت ہے یہ صبح مگر اب یہ دو آوازیں تھیں جو ایک ساتھ آ رہی تھی یقیناً یہ فلپی تو نہیں 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 فلوپی نہیں ہے تینوں نے مل کر کہا مگر وہ حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ دور سا فلپی اپنے نئے دوست لیگی کے ساتھ گاتا آ رہا تھا کتنی خوبصورت ہے یہ صبح